رمضی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس سے حبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ واقعہ جو انہوں نے خود حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سنایا اور پیش کیا اور اپنی ندامت اور اپنی توبہ کا اظہار کیا حضرت قیس جس وقت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی اپنی نور نظر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعا تم منی فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے تو یہ فرمان حضرت قیس نے حضور سے سنا انہوں نے اپنا زمانے جاہیت کے ایک واقعہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی تجارتی غرص سے باہر جا رہا تھا سفر پر جا رہا تھا میری خاتون خانہ کے یہاں خبر تھی جب میں لوٹا تو میری خاتون خانہ نے کہا کہ وہ جو خوشی کی خبر تھی وہ پائے انجام تک نہ پہنچ سکی اور میرے پیٹ پیچھے ہوا یہ کہ میرے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی میری خاتون نے میرے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس بیٹی کو چھپا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پتا پڑے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے زمانہ جاہیلیت میں مایوب چیز سمجھی جاتی تھی میں ناراضگی کا اظہار کروں گا اس لیے میری خاتون خانہ نے میری اس بیٹی کو اپنی والدہ کے گھر میں چھپا لیا وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا چھے برس گزر گئے جب میری بچی چھے برس کی ہو گئی مجھے یہ بات اچانک سے پتا پڑی کہ وہ خبر جسے میری خاتون خانہ نے یہ کہہ کر کے صرف نظر کر دیا تھا کہ وہ اپنے انجام کو نہ پہنچی وہ خبر ایک بیٹی کی صورت میں اور بیٹی چھے برس کی ہو چکی تھی اس صورت میں میرے سامنے آئی میں گیا اور میں نے اپنی بیٹی سے بڑی شکت کا اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور میں نے اسے کہا چلاؤ بیٹا میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں بچی چھے برس سے باپ کی پیار کی منترزر تھی بچی چھے برس سے اس انتظار میں تھی کہ میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہو میں اسے باپ کہہ کے مخاطب کر سکوں میں اسے بابا جان کہہ کے مخاطب کر سکوں میں اسے اپنے والد کہہ کر کے مخاطب کر سکوں چھے برس سے بچی منتظر تھی جب آج چھے برس کے بعد میں اس سے ملنے کیلئے گیا اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی وہ بہت اچھک اچھک کر اور کود کود کر کے میرے ساتھ چل رہی تھی لیکن میری صفاقیت کا یہ عالم تھا اور میری دل کی قصاوت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت میں بچی کو لینے کے لیے اس کے نانی کے گھر جا رہا تھا یہاں جنگل کی طرف میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہوا تھا کہ تم ایک گھڑا تیار کرو تم ایک گہری جگہ تیار کرو میں اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہوں وہ بچی اچھل اچھل کر کے دور دور کر کے میرے ساتھ سفر کر رہی تھی اور ہم جب عام راستوں سے ہٹ کر کے جنگل کی طرف جانے لگے وہ بچی مجھ سے کہنے لگی کہ بابا جان یہ تو ہمارے گھر کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ تو ہمارے شہر کی ہمارے علاقی کی طرف نہیں جاتا ہے آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں میں اس کو بہلاتا پسلاتا ہوا ساتھ لے کر کے جا رہا تھا اور جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں میں نے اس کے لیے گھڑا کھود رکھا تھا میں نے اس بچی کو اس گھڑے میں ڈالا اور گھڑے میں ڈال کر کے جب میں اوپر سے اس کے اوپر مٹی کے ڈھیر بھیکنے لگا وہ بچی مجھے نیچے سے چیخ چیخ کر کے کہتی تھی بابا جان میرا قصور کیا ہے بابا جان میری غلطی کیا ہے میں تو چھے برس ترستی رہی اس بات کو کہ کبھی آپ میرے سامنے آئیں اور میں آپ کو اپنا باپ کہہ کر کے مخاطب کر سکوں آپ مجھے میری غلطی تو بتائیے آپ مجھے میرے کیے ہوئے گناہ کے بارے میں ازدر آگاہ تو کیجئے میرے پاس اس کے جواب میں کوئی بات نہیں تھی لیکن میرا دل اس قدر سخت تھا اے رسول اللہ اس وقت اس کی چیخوں نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا بس مجھے صرف یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی بیٹی ہے لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا داماد ہے اس انانیت کی بنیاد پر میں نے اپنی زندہ بیٹی کو درگور کر دیا ناظرین اکرام یہ واقعہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ انہو ایمان لا چکے تھے انہوں نے جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا خود حضرت قیس بھی رو رہے ہیں صحابہ اکرام بھی رو رہے ہیں سرکار علیہ السلام کی مبارک چشمان سے آسو جاری ہیں ایسے میں انہوں نے جب اپنی کیفیت اور اپنے درد کا اظہار کیا پر اس کیا رسول اللہ آج آپ سے بیٹی کی تازیب بیٹی کا احترام سن کر کے مجھے جو خوشی ہوئی اسی طرح مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے بیٹی جیسی نعمت کو کھو دیا ہے لیکن آج اسلام پر میں یہ بھی خوشی منا رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اسلام کے صدقے میرے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرما لیا ہے یہ ہے ہمارے دین کی درکت ہے گناہ جتنا بڑا ہی ہو گناہ جتنا بڑا ہو لیکن بس شرط یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ بندہ آ جائے اللہ رب العالمین اسے مایوس نہیں لوٹا تھا اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے معافی کی دروازے اس کی لئے کھول رکھے میں آپ کو اس زمن میں کہ اللہ نے اس کی لئے معافی کے دروازے کھول رکھے حدیث شریف کے الفاظ جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے روایت کیا فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمتوں کو وسعد دیوی ہے دن کے وقت میں تاکہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں رات کے وقت میں وہ آئے اور دن میں معافی مانگ لیں اللہ نے اپنی رحمتوں کو وسعد دیوی ہے رات کے وقت میں تاکہ جنہوں نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ آئے اور رات میں معافی مانگ لیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے یہ رحمتوں کی وسعد کب تک کے لئے ہے یہ رحمتوں کی کشاد کی کب تک کے لئے ہے کیا بس یہ کسی مخصوص دن میں ہوتی ہے کیا یہ مخصوص آدمی کے لئے ہوتی ہے کیا یہ مخصوص جگہ کے لئے ہوتی ہے نہیں نہیں امام مسلم کی اس روایت میں جسی حضرت ابو موسیٰ عشانی رضی اللہ تعالی نے روایت کیا جب میرے آقا نے صحابہ کو یہ بات بیان فرمائی تو ساتھ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا حتی تطلع الشمس میں مغرب ہا معافی کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے صبح والوں کو رات میں معاف کر دیتا ہے رات والوں کو دن میں معاف کر دیتا ہے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا جب تک کائنات چل رہی ہے یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ مغرب سے سورج تلو ہو جائے جب مغرب سے سورج تلو ہوگا یہ علامت ہوگی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے اس سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں چھوٹے کیے ہیں بڑے کیے ہیں جاد بوچ کر کے کیے ہیں انجانے میں کیے ہیں جس انداز سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لئے معافی کا دروازہ کھلا ہے اس کے لئے معافی کی اور بخشش کی نویدیں موجود ہیں وہ آئے اور اللہ کے حضور اپنی معافی کا خواہہ بن جائے اور یہ خوشخبری اس کے لئے کسی نوید سہر سے کم نہیں کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں امام مسلم نے حدیث شریف کو ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے من تابہ قبل ان تطلع الشمس میں مغرب ہاں کہ جس نے توبہ کی قبل اس سے کہ سورج مغرب سے تلو ہو اس سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی ندامت گناہ سے لا تعلقی اور اس نے آئندہ کے لئے یہ عزم کر لیا کہ اب نہیں کروں گا یہ وہ کر چکا تو خوشخبری لے لے نوید لے لے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے سند لے لے کس چیز کی کتاب اللہ علی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے ناظرین اکرام بدنا جتنا بھی گناہگار ہوں جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے رب ستر مہت سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے ستر مہت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جب یہ روتا ہوا آسو بہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یقین ان اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور پھر اگر ہم رمضان کی مہینے کو غنیمت جانے اور رمضان کریم کے مہینے کو ہم اس توبہ میں آسانی کا ذریعہ جانے تو یہ ہمارے لئے کرم بالائے کرم ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور رحمان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر پاک ہے رمضان کی خصوصی نشریعت کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لئے فی عمال اللہ نبیو 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 نبیو